اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم اپنے دوسرے اپیسوڈ میں وجود ہیں مرزا سلمان صاحب کے ساتھ سلمان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ہماری اورسیز کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ حرون صاحب میں شارٹ کٹ میں ایک منٹ کے اندر اندر اپنی باہت جو ہے اس کو انشاءاللہ کلیر کر دوں گا تنویہ کر دوں گا جو ہمارے جتنے بھی اورسیز ہیں دیکھیں وہ بچارے اپنی جو ایج کا جو بڑا حصہ وہ سارا باہر گزار دیتے ہیں وہ پاکستان دیارے گہر میں گزارتے ہیں واپس آتے ہیں تو زیرو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ نے وہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں رول رہے ہوتے ہیں بیسک یہ ہوتا ہے کہ وہ زیرو ہوتا ہے اصل میں پہلے رواد ہوتا تھا حرون صاحب بینک کا اب آپ مجھے یہ کہے گے کہ حرون صاحب سلمان صاحب آپ کون سے زمانے میں چلے گئے ہیں کہ اب بینک کا رواج نہیں ہے اب آپ پیسہ ڈالو آپ کا پیسہ ڈیم ویلی ہو جائے گا آپ پیسہ کو جیب میں نہیں رکھ سکتے حرون صاحب اب آپ پیسے کو جیب میں نہیں رکھ سکتے اب آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا چاہے وہ گاڑی لے لے فائدے میں رہ گے گولڈ لے لے فائدے میں رہ گے زمین لے لے فائدے میں لے گے ان تینوں کے علاوہ چوتہ اپشن آپ کے پاس نہیں بچتا اب آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا پیسہ بینک میں یا پیسہ کئی کسی کو دار بھی اب آپ پیسہ حرون صاحب کسی کو ایک لاکھ رفیہ دار دیتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ دے گا آپ کو لاکھ رفیہ واپس ہی لیکن وہ نویزار بن جائے گا دس ہزار اس کی قیمت کم ہو جائے گی دس ہزار رفیہ کیمت اس کی کم ہو چکی اب آپ کسی گولڈ والے کو جا کے پیسہ دیں کسی گاڑی والے کو جا کے وہی لاکھ رفیہ دیں ایک مہینے بعد وہی ایک لاکھ پانچ ہزار رفیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک وہ ہے جتنے بھی میرے اوورسیز بائیں ہیں میں سب کو یہ کہوں گا میری اپنی فیملی کے اوورسیز بھی بائے رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر کچھ سوسائیٹیز ہوتی ہیں جس میں انویسٹرز کے لیے اوورسیز انویسٹرز کے لیے اپرشنیٹیز ہو آپ ہمیں فون کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس سوسائیٹی کے اندر انویسمنٹ کریں مثال کے طور پر آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو لاہور کی انویسمنٹ اپرشنیٹیز بتائیں گے آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو کراچی کی انویسمنٹ اپرشنیٹیز بتائیں گے آپ ملتان بیٹھے ہیں ہم آپ کو ملتان کا پہ گھر کے قریب بتائیں گے اگر آپ اس جیٹی روڈ کے اوپر ہے مثال کے طور پہ گجرات سے لے کے آپ رباد تک آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو گجرات کی انویسمنٹ اپرچنیٹیز گجرات سے لے کے رباد تک کے ہمارے پاس بہت ساری انویسمنٹ اپرچنیٹیز ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا جس میں یہ ہے کہ جب آپ بیچ سال پچیس سال یا تیز سال کی سروس آورسیز میں دے کے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی اولاد کی اپنے بینک بیلنس یہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو ایک ہیوج قسم کا پروفٹ آپ جمع کر کے آئیں گے اتنا آپ نے وہاں پہ ایورسیز میں نہیں کمائیا ہوگا وہاں پہ آپ نے فیلڈ میں رہ کے نہیں کمائیا ہوگا جتنا آپ کا ریٹرن یہاں پہ ہم نے بنا دیا ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ